بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے دیو سی دس سمائل آن ما فیس بکوز نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اب اتنا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو ہو چکا ہے سو سوزوکی نے جسٹ آناؤنس کیا ہے کہ they are going to be launching GSX 125 اور 125 category میں ہمارے پاس کافی سارے motorcycles ہیں ایک بابائے 125 جو ہے ہونڈا CG 125 جس نے دہائیوں تک راج کیا ہے پاکستانی motorcycle industries میں اس وقت کوئی competition تھا نہیں پھر آیا YBR YBR آیا Yamaha کی طرف سے اور اس نے دھوم مچا کے رکھ دی اور وہ اس target کے ساتھ آئے تھے کہ ان لوگوں نے youth کو target کرنا ہے اور sporty looks اور amazing قسم کی اس کی aerodynamics so Yamaha نے جب اپنا YBR series launch کی کیونکہ اس میں دو تین mode cycle آ جاتے ہیں جس میں YBR standard آ جاتا ہے ESD کہتے ہیں غالباً اس سے دوسرا YBR G آ جاتا ہے ہمارے پاس اور تیسرا آ جاتا ہے YBZ ٹھیک ہے تو YBZ چونکہ لیٹر آن launch کیا گیا تھا وہ بھی الگ category کو cater کرنے کے لیے launch کیا گیا تھا باہرحال جب YBR آیا تو اس نے ایک بڑے خلا کو پور کر دیا وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ 1 to 5 category میں ہمارے پاس standard جو ایک بن جکا ہے 1 to 5 shape کا وہ change ہو تو اس میں Yamaha نے بڑا کام کیا اور بہت زیادہ sales کی اس نے اور کامیابی سے وہ بائک پاکسانی مارکیٹ میں penetrate ہوا اور بڑا کامیاب ہوا پھر اس کے بعد again stand still ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ YBR بھی جہاں تھا وہیں پہ رک گیا کوئی improvement ہمیں 5-6 سالوں میں 7 سالوں میں دیکھنے کو نہیں ملی اور پھر سب کی نظریں تھی سوزوکی کی جانب کہ کب یہ اپنا بائک launch کریں گے تو سوزوکی نے بڑا strategically launch کی ہے پہلے انہوں نے اپنا جو سوزوکی GS 150 standard ہے اسے continue رکھا اور جو آپ کا آج آتا ہے سوزوکی GS 150 special edition اس کو ختم کر دیا اور 125 کو launch کر دیا GS 125 بہت خوبصورت mode cycle ہے قیمت ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا سین بننے والے لیکن تھوڑی سی اس کی specifications کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ کتنا کامیاب ہوگا اور کیا آپ اسے فوقیت دیں گے Honda CG 125 پہ یا آپ YBR کے برقس اس بائک کو لینا پسند کریں گے تو آپ کی جو آرہ ہوگی وہ بڑی important ہوگی جاننا so comment section حاضر ہے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیا تو میچ ہوگی ڈیو اتتا کسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ایر کو سٹروک سنگل سلینڈر انجین اس میں یوز کیا گیا ہے بار بار سروک بار جب آپ لانگ روٹس پہ جاتے کروز کرنا چاہتے تو فیف گیر میں ڈال کے آرام سے آپ کر سکتے ہیں جتنا گیر ہلکا ہوگا مائلیج پہ اثر انداز ہوگا پانچ گیر میں آپ کو جتنے بھی آپ موٹسائیکل دیکھتے جو پانچ یا چھے گیر کے ساتھ آتے ہونڈا بہت اچھی ٹیون ہوئی بہت ہی اچھا سین بندہ چلا رہا چلیس کلومیٹر تک دیتا ہے یہ 50 پلس کلیم کر رہے ہے یہ آپ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے which is very nice to have 1 to 5 cc category میں چلیئے آگے بڑھتے ہیں self start کے ساتھ آتا ہے یہ hydraulic spring damping اس کے آپ کو suspension مل جاتے ہیں front and back dimensions کی بات کریں تو 1990 millimeter length ہے width کی بات کریں تو 755 mm ہے اور height کی بات کریں تو 1075 mm ہے ground clearance 167 mm ہے petrol capacity کی بات کریں تو 14 liter کا اس میں fuel tank آپ کو مل جاتا ہے 14 2 liter کا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت تک سب سے رہی مل رہی ہے موٹر سائکل آپ جانتے ہیں کہ ٹکر رہنے والا ہے the mighty the most powerful the most selling the most bike with the most resale value ہونڈا کے ساتھ اور پھر اس کا مقابلہ ہے youth کا favorite YBRG کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زیادہ یہ کامیاب ہو گا اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو تقریبا 32000 سے 140000 ٹکا میں یہ بنگلہ دیش میں اس وقت آویلیبل ہے موٹر سائکل بنگلہ دیش ہم سے اس معاملے میں بھی بہت آگئے کہ وہاں پر بہت اچھے موٹر سائکل بہت پہلے لانچ ہو جاتے ہمیں بڑے دیر بعد دیکھنے کو ملتے برحال سامتھنگ is good i'm still happy کہ یہ بائک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز اب کچھ بات کر لیتے اس کی لکس کے بارے میں تین میرے خالے کلرز میں آپ کو آویلیبل سوزوکی جگسر فیملی جو ہے ساری اس کا تھوڑا سا ایسنس آپ کو اس کے اندر ایلیمنٹ نظر آئے گا لکس کے حساب سے بہت خوبصورت بنا ہے آپ سائیڈ دیکھیں تو آپ کو یہ میک بلیک کلر میں اس کا اگزاست مل جاتا ہے جس کے اوپر سلور آپ کو مل تاپا دیکھنے کو مل رہا سائیڈ کور دیکھ نم مل رہا جو کی اس کی looks میں اضافہ کر رہا اور یہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے انجن کے کلر کو تو ایٹ آلس لکس ویری بیوٹفول دیکھنے کلر میں ہے بیسی لیکن لیکن لکس بیوٹفول پھر اگر آپ اس کا front mud guard دیکھ 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 جو بیوٹی کلر میں آجاتا ہے اور یہ جو ہے وہ میٹ بلیک میں دیکھ مل جاتا ہے سائیڈ اگر آپ تیل دیکھ سائیڈ سے بہت زیادہ اس کی ریزیمیلنس دیکھ نمیل گی ویچ ویری گوڈ ویری ویل ریفائن ڈیزائن ہے اس موڈ سائیڈ کا پرسنلی اگر میں اس کو دیکھ ہوں تو مجھے یون لگتا ہے کہ یہ سٹریٹ نیکیڈ بائک پلس ہمارا جو کنونشنل موڈ سائیڈ کا سٹائل ہے ہونڈا ہونڈا بار ہونڈا 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 درمیان درمیان کی چیز بگڑی شکل میں نہیں یہ بہت اچھی شکل میں تو اس کا اپنا کریکٹر ہے لکس کا لکس وائز اور جو دیگر موڈ سائی کے ساتھ مل رہے ٹیو لیس ٹیر ساتھ مل رہے انسٹرمن کلسٹر اس کا بہت مزی کا فران لائٹ بہت لگ رہی سائٹ پہ ایر سکوپ لگے نظر آ رہے تو وائی بی آر کے شوکین جو حضرات ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے کچھ ایر سکوپ بھی ہیں اس کے فیول ٹینک کے ساتھ سیٹ اس کی کافی سپورٹی ہے سٹریٹ سیٹ ہے سلپ والا سین نہیں ہونے بزائر تو ہم فیزیکل ٹیس کریں گے تو پھر ہم آپ دکھائیں گے کی سین ہے اور پیچھے ٹھیک تھاک ہے اگر نہیں پسند آتی تو آپ چینج کر سکتے ہیں اسے بیٹری اس میں 3 ایمپیر کی ڈالی ہے لیکن گیلیکسی آٹو حاضر ہے آپ کے پاس 5 ایمپیر 9 ایمپیر ہر قسم کی بیٹری آپ کو یہاں سے مل جائے گی نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا سکرین پہ آرہ ہوگا تو ڈو کانٹیکٹ جب آپ کے موڈ سائیکل لیں گے سو برا بیل کوالٹی بہت خوبصور تھے موڈ سائیکل بہت آؤ سٹینننگ ہے بات یہی پہ آکے ختم ہوتی ہے آپ پر آپ کیا سوچتے ہیں اور دوسرا آپ کے ذہن میں کیونکہ اب بھی ایک وائل گیس بھی کسی نے نہیں کیا کہ یہ بائک کتنے میں ملے گا جو سپیکلیشن ہیں وہ تین سے ساڑھے تین کے درمیان ہے ٹھیک ہے اور جسٹیفائی بھی کرتی ہے تین سے ساڑھے تین کے درمیان کیوں کیونکہ ایک تو آپ کو بائک نیا مل رہا ہے سوزوکی کی جانب سے مل رہا ہے جس کے تیسی چالی چالی ہزار پر سپیشل ایڈیشن کر دیتے ہیں لوگ بڑھا کے وہ اس میں لگے ہیں ٹیوبلس ٹائر لگے ہیں تین کے بریکٹ میں اگر ہوا تو کیا قابل قبول ہوگا یا آپ اپنی طرف سے بتا دیں کہ کتنی رینج ہوئی تو آپ یہ افورڈ کر پائیں گے اور آپ ہونڈا کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگیں گے ایک اور ڈراؤنی چیز بھی ہے جس حساب سے چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہیں یہ بلیک میں بکنے بھی شروع ہو جائے گا تو کیا کہتے ہیں جیسے ہی آتا ہے خرید لیں اس کے بعد دیکھ جائے گی ایک دم قیمت بڑھ جائیں گی جو بھی قیمت میں یہ لانچ ہو گا سو جس ویٹ ووچ اور انشاءاللہ امید ہے جلدی ایک اونر ریویو اور ایک 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 سپیٹ ریویو اور ایک ٹیس رائٹ کے ساتھ ہاظر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اور اگر بھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبائیے سبسکرائب کیجئے اور اپنا پیار دکھائیے چینل کو تاکہ ہم اپنا پیار آپ لوگوں کو چینل کے دکھا سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم